ڈیئر فرنڈز ہماری چینل کو سبسکرائب کریں اور بل کے آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کی نوٹفیکیشن آپ کو ٹائپ کریں اسلام علیکم ڈیئر ویورز میں ہوں کامران اور آپ دیکھ رہے ہیں مل ٹی ہاں ویت کامران کیسے ہیں ڈیئر ویورز امید ہے سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے ڈیئر ویورز آج ہم ٹائپس آف اینیمیا پر بات کریں گے اور کامن ٹائپس پر میں بات کروں گا اینیمیا کی لگ بک کوئی ایٹ ٹائپس ہیں ویسے تو کافی سارے ٹائپس ہیں چار سو کے لگ بک ٹائپس ہیں لیکن صرف آج جو کامن ٹائپس ہیں آٹھ ٹھیک ہے جو کہ کامن اینیمیاز ہیں ہماری کمیونٹی میں اس کے متعلق قازز کے بارے میں اور ٹریٹمنٹ کے بارے میں بات کریں گے اور ایک دوسری بات میں آپ لوگوں سے کرنا چاہتا ہوں ڈیئر ویورز کے اگر آپ لوگ کو چینل پر ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو اسے لائک کیا کریں کامنٹ کیا کریں شیئر کیا کریں کیونکہ اس سے ہمیں بھی موٹیویشن ملتی ہے اور وقت کے ساتھ ساتھ ہم اور اچھا جو ویڈیوز ہے یا ایڈوکیشنل سٹف ہے وہ لانے کی کوشش کرتے ہیں تو ایک ایک ویڈیو بنانے کے لیے بہت زیادہ محنت کرنی ہوتی ہے جو کہ ہم لوگ آپ لوگ کے لیے کرتے ہیں تو اس لیے آپ لوگ بھی اپنا انٹرسٹ شو کیا کریں تاکہ ہمارا موٹیویشن جو ہے وہ بھی اٹھے اور آپ لوگ کے لیے اچھے سے اچھی ویڈیوز جو ہے وہ لائے کریں تینکیو سو مچ چلتے ہیں سٹارٹ کرتے ہیں اپنا ٹاپک اوکے ڈیر ویورز تو ٹائپس آف انیمیا سٹارٹ کرتے ہیں جو پہلا ٹائپ ہے وہ ہے تھیلسیمیا اور تھیلسیمیا کا آپ لوگ کو پتہ ہے یہ ایک انہیریٹڈ کنڈیشن ہے موروسی ہے ماں باپ سے ٹرانسفر ہوتی ہے اور اس میں جو ریڈ بلڈ سلز ہیں وہ اس قابل نہیں ہوتے کہ وہ ٹھیک طرح سے گروہ کر پائیں یا مچہور کر پائیں تو یہ بھی بلڈ ڈیس آرڈر ہے اور یہ فیملیز میں چلتا ہے انہیریٹڈ ہے اور اس میں جو باڈی ہوتی ہے تو وہ موسٹی اب نارمل فارم یا انیڈیکویٹ اماؤنٹ آف ہیموگلوبین جو ہے وہ بناتی ہے اور ہیموگلوبین آپ لوگ کو پتہ ہے کہ بہت امپورٹنٹ پروٹین ہے جو کہ ریڈ بلڈ سلز موجود ہوتا ہے اور اکسیجن کو کیری کرتا ہے ٹیشوز میں اور آرگنز میں ٹھیک ہے سو اس ڈیس آرڈر کی وجہ سے جو لارج نمبر آف ریڈ بلڈ سلز ہیں وہ ڈسٹرائے ہوتے ہیں اور جس کی وجہ سے انیمیا جو ہے وہ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اور اس کنڈیشن کو تھلسیمیا کہا جاتا ہے تو اس کا علاج کیا ہے کہ بلڈ ٹرانسیوجن جو ہے وہ کروائی جاتی ہے اور سم ٹائمز بہت ریئرلی کچھ پیشنٹس میں جو سپلین ہے وہ ریموف کیا جاتا ہے کیونکہ سپلین جو ہے وہ جیسے ڈیفیکٹیو آر بی سی کو دیکھتا ہے تو اس کی ڈسٹریکشن سٹارٹ کر دیتا ہے جس کی وجہ سے انیمیا جو ہے وہ بہت زیادہ کومن ہو جاتا ہے تو کچھ لوگوں میں تلسیمیا کے پیشنٹس میں ریئرلی جو سپلین ہے وہ ریموف کیا جاتا ہے اس کے بعد ہے سکل سل اور سکل سل ڈیزیز یا سکل سل انیمیا جو ہے یہ بھی ایک انہیریٹڈ انیمیا ہے ٹھیک ہے اور اس میں جو ریڈ بلڈ سلز ہیں وہ ٹپکلی سکل شیپ ہوتے ہیں ٹھیک ہے دھرانتی کی طرح شیپ ہوتی ہے اس کی اور بہت جلدی ڈسٹریکشن بہت جلدی ہوتی ہے اور اس کا جو ٹریٹمنٹ ہے وہ ہے بلڈ ٹرانسفیوزن اور پینیسلین پینیسلین انٹی بی آٹک ہے ٹھیک ہے تو سپلیمنٹس آف فولک ایسڈ ٹھیک ہے یہ دیا جاتا ہے تاکہ ریڈ بلڈ سلز کی پروڈکشن ہو سکے ایمیونیزیشن اگنسٹ انفیکشن اور کچھ انفیکشنز کی اگنسٹ ایمیونیزیشن کی جاتی ہے ٹھیک ہے کیونکہ آلریڈی پیشنٹ انیمیک کنڈیشن میں ہوتا ہے تو اگر کوئی بکٹیریل انفیکشن یا کوئی اور بکٹیریل انفیکشن ہوگا تو اس کی وجہ سے اور بھی ڈسٹرکشن بڑھ سکتی ہے تو اس لیے جو ایمیونیزیشن ہے وہ مست ہوتی ہے ان پیشنٹس میں ٹھیک ہے اس کے بعد ہے ہیمولیٹک انیمیا اور ہیمولیٹک انیمیا وہ انیمیا ہے جس میں ریڈ بلڈ سل کی ڈسٹرکشن بہت زیادہ ہوتی ہے اور کافی چیزوں کی وجہ سے ہو سکتا ہے اس طرح سے ٹھیک ہے تو ویریس کازز ہیں اس کی آٹو ایمیون ڈسارڈرز ہیں انفیکشن کی وجہ سے اور سرٹن ڈرکس کی وجہ سے یہ ہیمولیسیس ہو جاتی ہے ریڈ بلڈ سل کی ٹھیک ہے تو کچھ لوگ سنسٹیو ہوتے ہیں کچھ ڈرکس کو اور جیسے ہی وہ ڈرکس لیتے ہیں جس طرح جی سکس پیڈی ڈیفیشنسی میں ہوتا ہے تو اس ڈرک کی وجہ سے ہیمولیسیس سٹارٹ ہو جاتی ہے اور جس کی وجہ سے انیمیا کامن ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو اس کا علاج کیا ہے ریمیون آف دی سپلین ٹھیک ہے اگر سپلین ریموف کر دیا جائے یا ایمیون سپریسن ڈرکس ٹھیک ہے وہ ڈرکس جو آٹو ایمیون سسٹم کو سپریس کرتے ہیں یا ڈپریس کر دیتے ہیں تو جو ڈسٹرکشن ہے وہ رک جاتی ہے ریڈ بلڈ سل ٹرانسفیوزن ٹھیک ہے جو پیکٹ سلز ہیں وہ ٹرانسفیوز کیے جاتے ہیں ان پیشنس میں تاکہ جو ریڈ بلڈ سلز ہیں اس کی کمی کو پورا کیا جا سکے ٹھیک ہے اس کے بعد ہے پرنیشیس انیمیا اور پرنیشیس انیمیا جو ہے اس میں ڈیفیشنسی ہوتی ہے وائٹمن بی ٹولف کی لیکن ڈیر بیورز ایک چیز یاد رکھیں کہ پرنیشیس انیمیا میں موسٹی جو سٹمک میں ایک فیکٹر بنتا ہے ایک پروٹین بنتا ہے جسے انٹرنزیک فیکٹر کہا جاتا ہے وہ وائٹمن بی ٹولف کی ابزورپشن کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے تو وہ انٹرنزیک فیکٹر جو ہے وہ نہیں بناتا سٹمک جس کی وجہ سے خوراک میں جو وائٹمن بی ٹولف لیتا ہے یہ پیشنٹ تو پھر اس کی ابزورپشن نہیں ہوتی اور جب اس کی ابزورپشن نہیں ہوتی تو پرنیشیس انیمیا ہوتا ہے اور اس کا علاج ہے وائٹمن بی ٹولف انجیکشن فور لائف پوری زندگی کے لیے جو وائٹمن بی ٹولف کے انجیکشنز ہیں وہ لگائے جاتے ہیں اس پیشنٹ میں اس کا کوئی علاج نہیں ہے بس یہی علاج ہے کہ پوری زندگی کے لیے وائٹمن بی ٹولف کے انجیکشنز پر یہ گزارہ کرے گا کیونکہ سٹمک جو ہے وہ انٹرنزیک فیکٹر نہیں بناتا اور جب وہ انٹرنزیک فیکٹر نہیں بنائے گا تو اس کی ابزورپشن نہیں ہوتی اچھا اس کے بعد ہے آئرن ڈیفشنسی انیمیا جو کہ کامن ٹائپ ہے انیمیاز میں اور موسٹلی اس میں یہ ہوتا ہے منسٹل بہت زیادہ منسٹریویشن کی وجہ سے اگر منسٹل سائیکل میں بہت زیادہ بلیڈنگ ہو جائے بلڈ لاس کی وجہ سے ہوتا ہے اور آئرن ڈیفشنن ڈائٹ کی وجہ سے اگر آئرن خوراک میں زیادہ نہیں لی جائے ٹھیک ہے کنٹینیوسلی نہ لی جائے تو آئرن ڈیفشنسی انیمیا ہو سکتا ہے جو کہ بہت زیادہ ضروری ہے یہ آئرن جو کہ ایک منرل ہے ٹھیک ہے ریڈ بلڈ سلس کے پروڈکشن میں ٹھیک ہے تو اس کا علاج کیا ہے سپلیمنٹیشن ویڈ آئرن ٹھیک ہے آئرن کے سپلیمنٹس دیے جاتے ہیں ان لوگوں کو تاکہ اس چیز کو کور کیا جا سکے اس کے بعد ہے میگالو بلاسٹک ٹھیک ہے اور میگالو بلاسٹک انیمیا جو ہے یہ موسٹلی فولک ایسڈ اور وائٹیمن بی ٹویلس کی ایفشنسی کی وجہ سے ہوتا ہے تو اس کا علاج کیا ہے شورٹ کورس آف بی ٹویلس انجیکشن اور فولک ایسڈ سوٹیبل ڈائیٹ ٹھیک ہے تھوڑے سے کا وقت کے لیے وائٹیمن بی ٹویلس کے انجیکشن دیے جاتے ہیں فولک ایسڈ کی دیے جاتے ہیں ٹیبلٹس وغیرہ یا سیرپ فارم میں اور جو ڈائیٹ ہے اسی ڈائیٹ یوز کی جاتی ہے جس میں فولک ایسڈ یا وائٹیمن بی ٹویلس موجود ہو تو اس کا علاج کیا جا سکتا ہے دوسرا یہ پلاسٹک انیمیا اور پلاسٹک انیمیا ایک ایسی کنڈیشن ہے جس میں موسٹلی جو تینوں ایمپورٹنٹ پیرامیٹرز ہیں بلڈ میں وہ نہیں بنتے ٹھیک ہے ریڈ بلڈ سیلز ہو گئے وائٹ بلڈ سیلز ہو گئے پلیٹلیٹس ہو گئے تو اس میں بون میرو انیبل ہو جاتا ہے کہ وہ ان سیلز کو بنا پائے ٹھیک ہے اور اس کی کافی ساری وجہ ہیں ٹھیک ہے جس میں سے ایک وجہ جو ہے وہ ریڈیشن تھیرپی بھی ہے ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ اور بھی کافی ساری بیماریاں ہو سکتی ہے لشمینیسز جو ہے وہ اپلاسٹک انیمیا کاس کر سکتا ہے سرٹن ٹائپس آف کینسرز ہیں جس میں یہ ہو جاتا ہے اپلاسٹک انیمیا ٹھیک ہے جس کے وجہ سے بون میرو سپریس ہو جاتا ہے اب نارمل سیلز بہت زیادہ بنتے ہیں اور جو نارمل ہیں وہ نہیں بنتے ٹھیک ہے تو اس کا علاج کیا ہے بلڈ ٹرانس فیوجن بون میرو ٹرانس پلانٹ اور ایمیونو سپریسن ڈرگز ٹھیک ہے تو بلڈ ٹرانس فیوجن کی جاتی ہے ایسے پیشنس میں بون میرو ٹرانس پلانٹ بھی کر سکتے ہیں اور ایسے ڈرگز دی جاتی ہیں کہ اگر اٹری ایمیون سسٹم کی وجہ سے پلاسٹک انیمیا ہو تو اسے کنٹرول کیا جا سکے ٹھیک ہے اور جو لاسٹ ہے وہ ہے انیمیا کاز بائی ایدر ڈیزیزز باقی بیماریوں کی وجہ سے جو انیمیا ہوتا ہے تو اس میں بلیڈنگ ٹھیک ہے جو کٹنی کی وجہ سے ہو سکتی ہے یا بلیڈر ٹیومر کی وجہ سے یا کوئی اور کینسر ہو سکتا ہے کوئی اور ٹیومر ہو سکتا ہے جس کے وجہ سے بلیڈنگ ہو رہی ہو ٹھیک ہے تو اس کی وجہ سے انیمیا ہو جاتا ہے اور اس کا ٹریٹمنٹ کیا ہے کہ جو ایکزیکٹ ٹیومر ہے اسے ریزولف کیا جائے اسے نکالا جائے اس کی ٹریٹمنٹ کی جائے تو انیمیا جو ہے وہ ٹھیک ہو سکتا ہے تینکیو سو مچ ڈیر بیورز فور واشنگ اگر ویڈیو اچھے لگے ہو تو ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے اور دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا اللہ حافظ